سبحانہ وتعالی حامدہ و مسئولیہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو علی القفار روحہ ماء بینہم الصلاة والسلام علی کے يا رسول اللہ وعلى آل کے وعلى صحابی کے يا سیدی يا رحمتل العالمین دوستان اگرامی مرتبان کوفی ٹولے والو سنو آج ہی کے لئے پہ مسئول ہویا جس دے اندر مرتبان اپنی صاحب کا گمراہیاں نو اور صاحب کا گمراہیاں دے اظہار کر دیاں انہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نو اور صحابہ اکرام رضی اللہ ردوان اللہ علیہ مجمعین دی انتہائی بیعت بھی اور گستاخی کی تی اس دا تھوڑا جب میں جناب دی بارگاچ اس دا اپنا کلپ پیش کرنا جس دے اندر پرچی دے جواب دے وچ کی کہہ رہے ہیں میں چند گلنا لکھی آنے میں جناب دی بارگاچ پیش کرنا پھر تساں غیور مسلمانوں سنیوں خود گوھر فرمانا ہے کہ کیسے کیسے خنازیر سنیت دے لبادے وچ شیعہ پھر دے نے اللہ جللہ شان ہو دی بارگاچ دعا ہے خاج گانے چشتہ لے بہجدہ صدقہ کے سنی مسلمان نو سنیت پہچاننے دی توفیق عطا فرماؤے اور غفظ نو سمجھنے دی توفیق عطا فرماؤے اتنی بڑی توہین اور اتنی بڑی گستاخی جناب خود سمات فرماؤگی ایمان دی حالتنا تو خود تساں اس چیز نو محسوس فرماؤگی پرچی دے اندر انو جیڑی پرچی پہنچی اس دا جواب دے دے کہ نہ حسین امام علی مقام رضی اللہ سرکار نہ آپ نے بیعت فرمائی نہ امام علی مقام رضی اللہ سرکار دے بیٹے امام زین علابدین نے بیعت کی تھی یعنی یزید دی اس ملے جیڑا ساڑا الحمدللہ موقف ہے کہ اکدوں پلید ہویا ہے اس دی پلید شروع دا پلید کہنے دے نا یعنی بچپنے تو پلید کہنے دے نے اور بہت کو جو اتنے غالی ہو جانے دے نے اور اتنا غالی ہے اے مرتبان ٹولا کہ انہوں کافر کہہ چھڑ دے نے تو یہ تھے ان جیڑیوں گلدہ جواب دے رہے ہیں حضرت سمات فرماؤ پرچی آئی بھی پہنچی بھی بیک ہو جی اسی صاحب دا موقف ہے کہ امام علی مقام نے بیعت کر لی امام زین علابدین بیعت کر لی پہلے تو چوٹوس نے بولیا ظالم نے حالانکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بیعت دا اظہار فرمایا ہے اور اس دے ساڈیاں ساریاں رب جمدیاں کتاباں متفق ہیں اور الحمدللہ ساہ سا بار ہائے سی دی وہ توصیف فرما گئے نے اور وضاعت فرمائی انہا پہلے کذب بیانی اس لانتی دی اپنی صاحب کا روایات نوں مد نظر رکھ دینا جیڑی ان دی طبیعی تھے اس دے اندر انہیں پہلے دروگ ہوئی تو کام لیا چوٹ تو کام لیا پھر ان جیڑی گل بیان کر رہے ہوں میں توڑی باہر گج پیش کرنا ہوں کلپ میں توڑی پیش کرنا ہوں اے تو زی خود سماعت فرما لو اے وی ٹوٹ مارے ہیں انہیں انہا عرصہ گدر گیا ہے میں کہ کوئی روایت سہی دا جیدے جبیعتہ ذکر ہوئی آجتا کوئی نہیں بیان کر سکتا اگر ہمیں جنہ چیرے دی زندگی ہے اے دے کل وقت ہے بیان جی کوئی صحیح سے نظرال کر سکے امام زین اللہ بیدین جیدی بیعت کی تھی اے پاک کاندہ کرانا ہے اے پاک کاندہ کرانا ہے تو ایک ہی ہو سکتا ہے کہ پاک کاندہ کرانا پاک کاندی بیعت کرے پھر نال ہی انہوں پتہ سی بھی صحابہ بیعت کیتی ہے انہوں نال ہی کی گئند ہے کہ ہاں اگر اس ویلے کیسے بیعت کیتی ہے تو دلوں نہیں کیتی انہوں گل سمجھے جا دوستو جنہ بیعت کیتی ہے انہوں دلوں نہیں بیعت کیتی الحمدللہ ساڑھے استاد مطرم دی محنت پندرہ سالہ محنت اور تحقیق دا نتیجہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ پچھتر صحابہ یا سیدھ لگ بگ صحابہ نے اس ویلے حضرت بوابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کہنے تھے یعنی چدو آپ نے ولی آدھ بنایا صحابہ بیعت فرمائی چار صحابہ بیعت نہیں سی فرمائی جنہ بیچو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بھی نے انہ بیچو بھی دو بیعت فرما لی دو صحابہ رہے گئے جنہ بیچو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کربلا شریف دو بیچہ آپ نے اظہار فرمایا جدو اس سارا واقعات اسی سماعت فرمائے نے تو آپ نے فرمایا کہ یا میں نے جان دیو یا سرد پیج دیو یا میں نے واپس مدینہ شریف لے جاؤ پیج دیو یا میں نے اس یدید کو لے جاؤ مہندے ہتھیات رکھ دینا جو میرے بارے وہ فیصلہ کرے کرے تو دوستو یہ نا مطلب ہے کہ یہ تھی اس نے بیعت قبول کر لیا کہ صحابہ بیعت کی تھی انہیں جڑی گستاخی اور توہین لازم ہوں دی انہیں کہا کہ انہیں دلوں نہیں کی تھی سب تو پہلے دیکھا لیا دوستو اس ظالم میں پوچھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دل دے حالات جڑے رب نے بیان فرمائے نے قرآن مجید فرقہ نے حمید دے اندر نسکتی ہے میں جڑی ختمہ دران بیان کی تھی کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وہ اس شان دے مالک نے وہ کافران تے سخت نے مسلمانہ بچہ میشہ مہربان تے کھانڈ کھیر بان کے رہن دے نے ظالمہ اگر یزید کافر سی تیرے بقول یزید کافر سی تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس رکار کافر دی بیعت کر لی شرابی زہنی اگر دوسرا فسق فجور اگر انتے لون ہے تو زہنی شرابی تے پلید ہی بیعت کر لی تے ٹڈوں نہیں کی تے ان تین گلال آزم نے پہلی گل اگر دیکھو دوستو یزید پلید کی بیعت امام پاک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاک ہیں اور وہ پلید ہے یعنی یزید لہذا معلوم ہوا کہ پاک پلید کی بیعت نہیں کر سکتا یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرا عقیدہ ہے اور یہ تیرا تبصرہ ہے اب بات سمینا صحابہ نے کر لی اے پلید میں تجھے مخاطب ہوں اے پلید اندر کے اب تو بتا کہ صحابہ پلید کی بیعت کرنے سے پاک ہوئے یا پلید یہ تو تُو نے مانا کہ باز نے کی باز نے کی دو نے کی پانچ نے کی دس نے کی جتنی تیرے عقیدے میں ہے ہمارے تو الحمدللہ یہ خود بخاری شریف میرے پاس ہے یہ میں پیش کروں گا بعد میں یہ بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ نے اپنے خاندان والے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ میں اللہ رسول کی بیعت کر رہا ہوں اللہ رسول کی بیعت کر رہا ہوں ڈر کر نہیں ظالم اب بات سمجھ میں اپنی صاحب کا بات پوری کر لو تو اب تو بتا صحابہ پلید ہوئے کیوں پاک تو پلید کی بیعت نہیں کر سکتا یہ امام کی شان نہیں ہے تو صحابہ پلید کی بیعت کر لیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلید کی بیعت کرنے سے شان میں ضرور فرق پڑتا ہے اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اور آپ کا پاک گھرانہ یزید پلید کی بیعت کریں تو ان کی شان میں فرق پڑتا ہے وہ ظالم صحابہ اگر بیعت کر لیں تو پھر ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ پلید کی بیعت کریں وہ ماذ اللہ وہ تو پھر پلید نہیں ہوں گے کتے شرم آنی چاہیے تھی یہی ہے نتیجہ لانتی اپنے سنیت اور بزرگان دین سے کٹنے کا اب بات سمجھنا دوستو پہلی لانتیس نے یہ لی کہ صحابہ کو پلید کیا دیا اور امام علی مقام کے لئے وہی کام وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو پاک ہیں پاک گھرانہ پلید کی بیعت نہیں کر سکتا اور وہی پلید کی بیعت صحابہ کے لئے وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کر لی شرم آنی چاہیے کتے کمینے پر شرم جب آئی تھی تو گیا ہوا تھا تجھے وہ ملی نہیں اللہ تُو نے کوشش کی بے حیاء دوسری بات پہلی بات آپ لوگوں کو سمجھ آگئی خدارہ خدارہ خوش کے نا کھن لو مسلمانوں کیا بن گیا تجھے اور وہ کتے اس کے ماننے والے اس ظالم کے بولو سبحان اللہ اس کی جو سریلی آواز ہے وہ آپ سب سمجھتے ہیں گدے سے بھی باتتا رہے اگر آپ کہیں تو میں تھوڑی سے سنا دیتا ہوں اگر آپ کہیں تو سنانے کے لئے پہلے بات پوری گارنو پھر بعد میں آپ کو وہ سریلی آواز بھی سناوں گا جس کے آپ عاشق ہیں لا خلانت ہے ایسی سریلی آواز والے پر اور لا خلانت ہے ایسے عاشقوں پر بات سمجھو دوستو دوسری صحابہ نے کر لی تو اب بتا صحابہ بیعت کرنے سے پاک ہوئے یا پلید کیونکہ پاک تو پلید کی بیعت کر نہیں سکتا تو صحابہ کے متعلق تیرا کیا عقیدہ اس کی وضاعت دے دوسری دوسری بات وہ کیا اگر تو کہے دل سے نہیں کی صحابہ نے بیعت دل سے نہیں کی تجھے الہام ہے اور ظالم کتے تجھے تو اپنے پیٹ کا پتہ نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے تجھے اپنی بیوی کے پیٹ کا پتہ نہیں ہے تجھے اپنے سانڈوہ کے پیٹ کا پتہ نہیں ہے تجھے اپنے بدستر شاہ کے پیٹ کا پتہ نہیں ہے کس میں حلال ہے یا حرام ہے کتے صحابہ کے دل کی باتیں کرتا ہے تو صحابہ کے دل کے تو جانتا ہے ظالم اگر قرآن پڑھتا تو ہم جانتے ہیں صحابہ کا دل کیا ہے الحمدللہ ہمیں اللہ نے بتایا کہ صحابہ کا دل کیا ہے آلِ بیعت کے دل کیا ہے اور کتے ظالم تجھے اتنی بھی شرم نہیں ہے قرآن کا اگر تیرے پاس علم ہوتا قرآن سے محبت ہوتی تو ظالم کبھی یہ صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ نہ بولتا کیا انہوں نے بیعت کی دل سے نہ کی پہلے تو مجھے یہ جواب دے کہ تیرے پاس کیا کسوٹی ہے کون سی کسوٹی سے تُو یہ کہہ رہا ہے کس ترازو سے تول کر صحابہ کے دل کو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے دل سے بیعت نہیں کی کتے ہم کہتے ہیں مجھے کتہ شگردہ ہمارے سور کے بچے تُو صحابہ کو پکوا سے کر رہا ہے ہم تجھے نہ کہیں ظالم دل سے بیعت نہیں کی اچھا اس کا مطلب یہ ہوا دل سے بیعت نہیں کی تو پھر در کر کی لازم المفہوم یہی ہے اور در کر بیعت کی یہی تو سرشاہ کا عقیدہ ہے یہی تیرا عقیدہ ہے تیرے مانو مانو پر لکھ لانتے کتے وہ سمجھ نہیں رہے تمہارے اندر کی پلیدی کو سور اگر وہ تیرے اندر کی پلیدی سمجھ دے تو وہ جان جاتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ دل سے بیعت نہیں کی دو باتیں ہیں یا در کر نہیں کی یا منافقت کی اب بولو خدارہ مسلمانوں کو ہوش کے ناکھلو میں بار بار آپ سرد کر رہا ہوں یہ سننے والے اس کتے کی سریلی آواز پہ نہ جاؤ وہ بھی اگر بیمار کے کھانوں میں پڑے تو شاید وہ فوت ہی ہو جائے کہ یہ کون سا کمینہ میرے کھانوں میں آ گیا کس کی آواز میرے کھانوں میں آ گئی وہ ظالم دو باتیں ہیں اگر تو کہہ رہا دل سے نہیں کی تو پھر ایک بات پہلی بات تو یہ لازم آئے گی یا دار کرنی کی یا مادلہ منافقت کی منافقت کرنا ہے صحابہ کو منافقت کہنے والا بھی بھئی مان رافضی کتہ ہو سکتا ہے سور ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا ڈرپو کہنے والا بھی سنی نہیں ہو سکتا خرزیر ہو سکتا ہے خرزیروں سے بہت تر ہو سکتا ہے جو صحابہ کا ڈرپو کے کتے تجھے بھول گیا صحابہ کی طرح چھانے نہیں پڑی تُو نے صحابہ کے تُو نے مار کے نہیں دیکھے ظالم عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں جانتا تُو جب کافر بہت شاہب کو آگ میں ڈالنے لگا یا پھانسی میں چڑھانے لگا تو آپ کی آنکھوں میں آسو آگا ہے وہ کہنے لگے شپائی اس کے لگتا ہے حضافہ ڈر گئے ہیں آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے میں ڈر گیا ہوں فرمایا میں تو اس بات پر رویا ہوں کہ میری ایک جان ہے کاش میرے بال بال پر جان ہوتی لولو میں جان ہوتی میں بار و باری اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف پر وار دیتا اور کتے شرم کر صحابہ کی پڑھ کر سب شانے اور عظمتیں اور سب پڑھ کر اگر کو ایسے ماذا اللہ صرف رفض اور اپنی کمینگی اور گمرہ کی دل دل میں دھونس رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو مرے گا انشاءاللہ تیری قبر ایران میں ہوگی مرے گا چاہے پاکستان میں لیکن قبر اکھار کے دیکھ لیں تمہاری جگہ کوئی ادھر سنی ہوگا اور تُو جیسے تُو خود بیان کرتا تھا کہ یہ دل سے قرب ہے جیسا جس سے پیار کرو گے اسی کے ساتھ ہوگی حدیث پاک بھی ہے سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیونکہ تُو ایران سے محبت کرتا ہے ایران والوں کے نظریات سے محبت کرتا ہے تیرا قیدہ کھل کر سامنے آگیا کھل کر سامنے آگیا تو صحابہ کو کہتا ہے یا ڈرپوک یا پلید تین باتیں ہیں اور لازمان باتیں ہیں ان تینوں باتوں سے نکل کر دکھا اپنے کلام کی بزاعت کر کے دکھا کتے میں چیلنج کر رہا ہوں یہ میرا میرا کلیپ تمہ تک پہنچے گا ضرور پہنچے گا انشاءاللہ الرحمن اور تمہارے لونڈو تک بھی پہنچے گا میں لونڈو سے بھی مخاطب ہوں اپنے سور کی اس پلید مرتبان کی اس بات کی بزاعت کر کے دو یا تو صحابہ کو پلید کہہ رہا ہے کیوں پاک جب پلید کی بیعت نہیں کر سکتے تو صحابہ نے کی ہے اب تو بتا کیا نظریہ رکھتا ہے ان کے بارے میں دوسرا تو ڈرپوک کہہ رہا ہے یہ بھی لازمان آتا ہے تیسرا اگر دل سے نہیں کی تو پھر منافقت سے کی تو صحابہ سے منافقت مازاللہ متصور ہی نہیں ہے اب اور لے پنگے چیستی سے اور لے پنگے خاجہ سے میرے خاجہ شفیل آج پال سیدہ مجدہو سے کتے لیکن بات یہی ہے کہ تیرے ماننے والے خنازیر ہے تم تو بانگے دول بھونگ رہا ہے تیری تو کلام کسی ساتھے بندے کو سنا دے تو وہ بھی کہہ دے گا یار یہ تو کتہ رافضی ہے یار اس سے کیا تم لوگوں کو بند کیا گیا ہے لیکن بات یہ ہے تو پڑھ دا ہوں آزم جیتے دل لگ جاوے ہوتے اہب نظر نہیں ہوں دے پتہ نہیں ہو نصیر دی کیڑی سالی نہ دل لگ نصیر دی کیڑی پہننا تیرے لونڈے نہ دل لگا ہے دل لگن دی بھائی جانا لی تیری ہر کمینگی قبول پہ کر دے کچھ سانو سمجھ نہیں ہوں دی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چھے دعا ہے سنا رب سانو اپنے خاج گانے چشتہ لے بہشت دے دربار تہی زندگی اور انہ دے دربار تہی موت عطا فرمائے میں وعدہ کی تا سی کہ توڑی اس سریلی آواز جڑے تاندرست سنن تاندرست سنن تے انشاءاللہ اللہ عزیز بیمار ہو جان بیمار سنن کہ ان آدھا بھی سال ہو جائے وہ سڑا دننا اور میرے گول جڑی میں وعدہ کی تا سی ابو خاری شریف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمارہ رہے اور ہم نے اس شخص یعنی جزید کی بیت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے اور ہم نے اس شخص یعنی جزید کی بیت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے یہ حدیث مبارک نمبر ہے آپ یہ بھی دیکھ لیں ست ہزار ایک سو گیارہ سات ہزار ایک سو گیارہ حدیث پاک نمبر ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور میں کچھ اور بھی بتا دیتا ہوں صحابہ کے نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انساری صاحبی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضرت سعد بن مالک بن سننان انساری خدرجی رضی اللہ تعالی عنہ خندقی ہیں یہ ہاں جی ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ ہاں جی حضرت عسیر رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عمر بن عاص فاتح مصر نمان بن مشیر انساری رضی اللہ تعالی عنہ یعنی تو کتا کہتا یہ در کے کر گیا تو کتا کہتا یہ منافقت سے کر گیا تو کتا کہتا یہ پلید کی بیعت کر کہ خود پلید ہو گیا جیسے تیرا نظریہ ہے لالت تیرے پر اور تیرے ماننے والوں پر دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق پر رکھے اور وہ پھر مجھے بار بار حکم بھی ہو رہا ہے اور میں شوریہ مبارک آباز بھی سنا دوں یہ آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا ضرور مید آواز ہو جائے گا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُسَدِّقُ لِمَا مَاہُمْ وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَا کَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَافِرِينَ اگر میری اس بات کی تصدیق کرنی ہو تو آپ خود سنن کے دیکھ لیں اگر میں جھوٹا تو مجھے جو سزا دیں میں قبول کروں گا اگر یہی سریلی آواز ہو سکتا ہے میں اس سے کوئی اچھی بیان کر گیا ہوں لیکن آپ اس سے بھی بڑھ کے ہیں بے حیائی لے گی سب کتاب کی کیسے وہ شہر ہے بہت دیکھیں بے شرم و بے حیاء سب سے سب گدھ لے گئی بے حیائی آپ کی اللہ تعالیٰ سانو سنیتے ہی زندگی دے وے اور سنیتے ہی موت دے وے اور اس بات کا جواب دینا ہے جواب دینا ہے جواب دینا ہے وضاعت تم کر سکتا نہیں تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا وآخر دانا آنیل خندل اللہ